جو ہیں کفر میں واپس آئیں گے یا عمران خان کو واپس آئیں گے گنٹے سے یہاں اجلاس جاری ہے تمام امیدوار بیٹھے ہیں کیا پلان بنایا جا رہا ہے کیا کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے لیڈر اپنے قائد کے کال پر لبیک کہنے کے لیے تمام لیڈرشپ یہاں پر موجود ہیں علی امین گنڈاپور صاحب ہمارے وزیراعلا خبر پخت انخواہ تمام انتظامات خود دیکھ رہے ہیں اس کے لیے جو پلیننگ بنا رہی ہیں اور خان صاحب نے جن بندوں کو یہ ٹھاس دیا ہوا ہے وہ ساری یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ اس دفعہ جو ہمارا ایکسپریئنس پیچھے تین چار احتجاج میں رہا ہے تو اس کے مطابق ایسا لاعمل ہم تیار کریں گے کہ انشاءاللہ ڈی چوک سے ہم ہمیں کوئی بھی روک نہیں پائے گا انشاءاللہ مجھے بتائیں کہ جو پنجاب کی تمام لوگوں کو بلائے گیا ہے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں اہدے دار ہیں ان کو یہاں سیمحوس بلانے کا کیا مقصد ہے مطلب کیا کرنے جا رہے ہیں پنجاب سے الگ لوگ نکلیں گے ایکی پی کے سے لوگ الگ نکلیں گے کس طرح پلان ہے کیا کریں گے آپ چوبیس کے لیے دیکھیں جیسے کہ آج ہمیں آڈیالا جل سے پیغام آیا ہے کہ بلوچستان اور سندھ یہ جو ہیں اپنے اپنے صوبوں میں احتجاج کریں گے تو احتجاج کی ساری ذمہ داری جو ہیں وہ خیبر پختنخواہ اور پنجاب پر آتی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کی پی کے جتنا بھی نکلیں اگر پنجاب نہیں نکلے گا تو عمران خان نہیں نکلے گا پنجاب کی لیڈرشپ اور پنجاب کی عوام پر انتہائی بڑی ذمہ داری آتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ پورے پاکستان میں لوگ نکلیں خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختنخواہ سے یہاں جو میٹنگ جاری ہیں وہ بھی اس بات کی کڑی ہے کہ یہاں تمام لیڈرشپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اس دفعہ خود لیڈ کر کے عوام کو نکالنا ہے کیونکہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس کال میں یا اس احتجاج میں ہمیں ناکامی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید کریک ڈاؤن ہوگا ہم پر بھی ہوگا اور ہماری لیڈر پر مزید سختی ہوگی تو انشاءاللہ اپنی لیڈر کے لیے جو ہمارے لیے جیل میں پابند سلاسل ہیں وہ جو ہیں ناحق قیدی ہے وہ اس سسٹم کے خلاف لڑ رہا ہے ہماری لیے لڑ رہا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر صورت چاہے ہمیں لیڈرشپ کی طرف سے کوئی سپورٹ ملے یا نہ ملے ہمارے پاس گاڑی ہو نہ ہو ہم پیدل آئے رکشے میں آئے سائیکل پہ آئیں لیکن اپنے لیڈر جو ہماری لیے اتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کر رہے تو اس کے لیے اس دفعہ ہم نے ضرور نکلنا ہے ہر حال میں نکلنا ہے اور وہاں پر پہنچنا ہے اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک جو عمران خان نے قوم سے کہا ہے کہ یہ تین چار مطالبات نہ مانے گئے تب تک آپ نے واپس نہیں آنا تو انشاءاللہ ہم وہی ہی رہیں گے یا جو ہیں کفر میں واپس آئیں گے یا عمران خان کو واپس آئیں گے کیاریاں کیا ہیں حیبر پہتون ہاں سے آپ کا کیا ٹرگیٹ ہے کتنے لوگ لے کے نکلنا ہے دیکھیں ہماری جو ہم نے میمبرشپ سٹارٹ کی ہیں چوبیس نومبر کا تو ہمیں پتہ نہیں تھا لیکن جو لیڈرشپ کی طرف سے ہمیں میسج دیا جا رہا تھا کہ یہ کال آخری کال ہوگی تو ابھی تک جو ہیں ہمارے ساتھ انصاف سٹرن فیڈریشر اور انصافی اتوینگ کے پچاس ہزار سے زیادہ بندوں نے میمبرشپ کر لی ہیں اور وہ یہ بندے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ضرور جانا ہے اس سے تین گناہ زیادہ آج لوگوں نے میمبرشپ کی ہیں جب سے چوبیس نومبر کی کال آئی ہیں ہماری تیاری تقریباً مکمل ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ جو ہیں کامیاب ہو کے واپس لوٹیں گے انشاءاللہ